آپ سب کو میرا عبی وادن آج کے سماروں کے مکھیا تھی دی اور سماج کے مسیحہ کنل صاحب کو میرا سادر پنام جن سکسیت کی بجائے سے ہم سب اور ہمارے جو منج کے پیچھے بیٹھوئی ایک ٹیم ہے وہ آج اس مقام پہ پہنچی ہے جس کی ہمارے کو بہت ہی سخت آؤ سکتا تھی اور ہمارے سباج کو مہد ہی آؤ سکتا تھی وہ مسیحہ جی ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں اور اس سماروں کے ادخشتہ کر رہی ماننیا ودایق مہدیا سکونتلا جی پوری وائی پی ایس پہرو سنگ جی اور ہمارے بیچ میں اپستیت ماننیا جج شاہب وی ایسی رازنا جی ورما جی اور اس منج پر وی رازمان سبھی انیہ تھی تیگن ہمارے ساتھی آر ایس آر پی ایس آر پی ایس آکاؤنٹ سروسز تیسلار اور اپستیت جن شموں ایم ماتاؤں بہنوں میں آپ سب سے آگرہ کرنا چاہوں گا کہ منج کے مادم سے شم پاتے بتا دی گئی ہیں ان سب کا ہمیں انوکرن کرتے ہوئے شماج کو آگے بڑھانا ہے ہمارے بچوں کو شکشہ دلانی ہے اور نیکے اول ایسی شکشہ جس سے کی نوگری لگیں بلکہ ہمارے کو ٹیکنیکلی شکشہ کی اور بھی بڑھنا ہوگا جس سے انہے پرکار کی جو اسکیمز ہیں جو پروڈکٹس اتبادنس ہوتے ہیں فیکٹری انڈسٹریز ان میں بھی ہمارے بچے ہیں وہ جا کر کے کامیاب ہوئے اس طرح پی ہمیں دیان دینا ہوگا میں شم کے بارے میں بتانا چاہوں گا میں گلاب شنگ گرجر شنوف جگدیس پرساد گاؤں بنہڑ جس کو دیشی واساں میں برنڈ کرتے ہیں تیشل بیروڑ جلالور میری پرادنس پر چھکشہ گاؤں میں ہوئی آٹھوی تک میں گاؤں میں پڑھا پھر میں دوسرے گاؤں میں پڑھا پھر میں بیروڑ کولیج میں گورنمنٹ سٹیڈی ہوئی ہے میری گورنمنٹ سارے جو انسٹیٹوٹ ہیں انہی میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ سنسطان ہے انہوں میں بھی پڑھ کر کے آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں میرا یہ انوہو ہے کہ آپ ایدھی محنت کرنا چاہتے ہیں محنت کرتے ہیں تو آپ کو نشطی طرف سے سفلتہ ملے گی میں سب سے پہلے تھرڈ گیٹ ٹیچر بنا ناغور میں دو سال دوزار بارہ میں پھر دوزار چودہ میں میرا سیکنڈ گیرڈ میں سلیکشن ہوا میرے گاؤں میں ہی اور وہ بھی میرے ٹیچر کے ساتھ میں جن سے میں پڑھا تھا پانچ ٹیچر جن سے میں آٹھو تک عدیابن کیا وہ اسکول سیکنڈری ہو گئی وہ تھرڈ گیرڈ میں تھے پھر میں وہیں سیکنڈ گیرڈ میں آ گیا اس کے بعد دوزار چودہ کے بعد دو سال گاؤں میں سیوائی دی پھر میرا سیکنڈ گیرڈ میں سلیکشن ہو گیا دوزار چولہ میں پھر دوزار اٹھارہ میں آر ڈی ایس وکاس عدیقاری ابھی ورطمان میں پنچاس شمیتی کرولے میں کاریرات ہوں اس پرکار سے میرا لگاتار دوزار بارہ سے اور دوزار گنشتک پروبیشن ہی پورا نہیں ہوا کبھی تو میں آپ سے ایک آنا چاہوں گا کہ ایک سے ایک نوکری آپ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ نے ججبہ ہے آپ نے ٹھان لیا ہے درد سنکلب ہے درد وشواس ہے کیونکہ او دمین ہی صدینتی کاریاں نیچے منورتھائی نیچے سب تششے سنگے مکھے پر وشنتی مرگا پریاز کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کچھ کیے بینا ہی جے جے کار نہیں ہوتی تو اس لئے بلند رکھ کر کے آپ بیند کرتے ہیں تو نیچ چیدہ آپ کو سفلتہ ملے گی میں جب جب پور رہتا تھا تو راجویر جی ایڈوکیٹ شاہب اور گیلا رام جی جو ہمارے آج پکا کاری کرتے تھے تو ابھی اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ شکر کے لڈو کھا جاتے ہیں یا میں لڈو بنا کے لے جاتے تو یہ کھا جاتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ وہیں رہتے تھے ایک ساتھ پڑھتے تھے اور گیلا رام جی سائیکل سے آتے تھے ایک بچے چھٹی ہوتی تھا اور میں بھی سائیکل سے آتا تھا میں صرف وہاں اس لئے رہتا تھا کہ میں آپ کا ہسٹل میں راجویر جی جو بھی بچے ہیں ایت رام جی اور راجویر جی آدھرنے ان دونوں کا ہسٹل تھا یہ میرے کو اس لئے لگایا تھا انہوں نے کہ آپ ہمارے بچوں کو عدیابن کروا دیں میں ایس ٹی سی کر رہا تھا اس سمیہ دو ہزار آٹھ میں تو میں بھی سائیکل سے آتا تھا یہ بھی سائیکل سے آتے تھے میں اس لئے رہتا تھا کہ میرا خرچہ چل جائے میرے کوئی روم رینٹ نہیں دینا پڑے اور کھانا کھانے کی مجھے مساقت نہیں کرنی پڑے یا بنانا نہیں پڑے صرف اس لئے یہ میرا کوئی مہنتانہ نہیں تھا اس بدولت میں وہاں رہ کر کے اپنا گزارہ چلا رہا تھا میرے پاس کوئی روپے خرچ کرنے کے لئے کوئی آدار نہیں تھا تو اس پرکارین سے ملاقات ہوئی انہوں نے خوب میرا سائیو کیا اور میں پانچ سال میں جیپن میں کبھی کوریئر کا کام کر کے کبھی دکان پر کام کر کے اور لگاتا ہے وہ مہنت کی پانچ سال تو یہ سب میری اس مہنت پیداوار بھی ہوتی ہے پانی بھی اوپر ہے یہاں اس تحتر سے بھی آپ آئیے ساریس بنا سکتے ہیں مانے کرنیل صاحب کا ہمیں اپنے عبارویقت کرتے ہوئے اور مانچ پر ویرازمان سبھی سکشیست کو سیاسیروا لیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سبھی موٹیویٹسن جو دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے آنے والے جو پیڈیاں ہیں ان میں سے جو گریب اور بی پیل اور بہت ہی لوگ اٹھے گری کے چھاترہ آرثی کرسیت ہیں جو آئیے ساریس ہیں یہ بھی ایک ایک بچہ گودھ لے کر کے ان کو آریے ساریس بنائیں یہ دو پنکٹ